آگے سورہ تاہا ہے سورہ نمبر 20 اس میں بھی بلکل اقتدام تاہا ہی سے سورہ اپنا آغاد ہوتا ہے تو ان کی حروفی و مقتحادت کو بطور علامت اس سورہ مبادکہ کا نام دے دیا گیا زمانہ مجھوئی یہ سورہ بھی نجرت حفشہ کے زمانے میں ناصر ہوئی تھی اور حضرت عمر وزی اللہ تعالیٰ عنہ روایات دے آتا ہے کہ اسی سورہ مبادکہ کی اتنا ہی آیات تو سننے کے بعد اللہ نے انہوں نے ایمان قبر کرنے کی توفیق دیتی اگرچہ بات اسکرد امام آمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کے یہ حدیث ملتی ہے یہ بات پسیر ملتی ہے کہ جس وقت مسلمان ہجرت کر رہے کہ امشاہ کی کرو تو عمر بن خطاب کی قریمی رشتہ دا لیلہ وہ جو کہ غیر پر آمد ردیہ کی اہلیہ تھی وہ بھی سرچے سفر باندھ رہی تھی سامان باندھ رہی تھی عمر بن خطاب آگے آگے کھڑوں کے دیکھنے لگے کہا کہ امی عبدالعب تم جا رہی ہو ہاں کی ہم جا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے ربط دیا ہے ہم جا رہے ہیں کہ اللہ کی سرچمی بہت وسیع ہے وہی بجا کر رہیں گے جہاں صدوق سے زندگی بسر گیا سکے تو کہتے ہیں عمر بن خطاب کا چہرہ متغیر ہو گیا اور رکت والی کیفیت آری ہو گئی اور جاتے جاتے کہہ کر خطاب کی خدا تمہارے کی فاظتر گئے وہ اس قرقہ تا سمجھ لیں کہ عمر کہتے ہیں مائل ہو گیا کہ عمر بن جب دیکھا کہ اپنا نادام تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اپنا دھرمار چھوڑ دے عزیز اقرابہ کو چھوڑ دے اپنا سارا نادام دردر چھوڑ دے کچھ تحر کی پیچھے دوشتی کہ دیکھو دیکھو دیکھ رہے ہیں عمر بن خطاب کے لوگ کیسے جا رہے ہیں یعنی اتنا بھی کیا ہے اس میں تو اس کے بعد سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچنا شروع کیا اور گناہ جب وہ واقعہ دیش آئیت آرمار لے کر نکلے ابو جیل نے تیش دلائی کہ ابھی ابھی ناؤزباللہ قتل کر گیاتا ہوں تو راستے میں صحابی ملے ادھر قتل باگ میں کبھر مرین میں پہن فاطمہ بن خطاب اور تمہارے پہنے کو اس سعید بن زید ایمان لائے جوئے وہی تو در چلے گے واقعہ صدق نے سنا ہوا ہے تو یہی سورت آہا کی ابنہ آیات تھی کہ جن کو سننے کے بعد امر بن خطاب پھر ایمان کی شما اپنے جن میں رشد جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ نے کتنا بڑا ان سے کام لیا کہ آج میں دنیا ان کو جانت کر دی کہ جو اصلاحات اور جو تفصیلہ اور جو تعمیرات اور ترقی کے حوالے سے اس تحقام کے حوالے سے امور الریاست میں جو اسورت ضابطہ بن خطاب نے قائع کیے تھے آج تک دنیا اُن سے فائدہ اٹھا رہی ہے ہماری ملکسمتی کے ہم نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہم ہیں ہی بتا کہ یہ سمجھ بھی آتے ہیں یہ ہم کسمتی کے بنے ہوئے حالات ہمارے سارے سامنے ہیں لیکن پھر بھی قرآن ہمارے پاس یہ ہو یعنی مدینہ کے پاس پاکستان کے دوسری ریاست ہے کہ جو ایک نظریہ کی بنیادوں پر موجود میں آئی ہے جو کسی نظریہ کی بنیاد پر بنی ہے لیکن نظریہ کدھر ہے کتابوں میں اس کے لئے کہیں پر نظریہ کی نوم کا دمتہ بھی موجود ہیں اور پھر ہمارے سملیوں میں جو تماشے لگتے ہیں قرآن پر سوڑا دیکھا اپنے بھائی سلسل کا بازوں پھوٹا ہوئے لاتے مار میں اگر مار میں اوٹے پولیس والتو بکر کے کسیل رہی ہیں ان کے بار کھنچ رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ہمارے قسمت کے فیصلے کرنے والے ہیں یعنی اکل مائی گئی یہ آبانی اب اس سے مجھے بھی آنے کی یہ انسان کہلانے کے لائک لوگ نہیں ہیں کہ جن قوم پر بنا کر ان کے بات ہے اور ان کے لئے روڑوں پر نکل کے نارے لگا رہے ہوتے ہیں اور فیاضر صلی اللہ علیہ وسلم جوہان اس کو دیکھے میں حیرت میں ڈوب گیا لاتے مار رہے کی طرح سے گلتا ہے وہ تو لات مارتا ہے اوٹھو کیا یہ پانلی بڑتا ہے یہ ہمارے منا میں ہمارے قسمت کے فیصلے کرنے والے برکر ہمیں اللہ سے بڑی توبہ کی ضرورت ہے ہم نے اللہ کی عذاب کومنے پر حلال کر لیا ہے کیوں نہیں آرہا اللہ کے شکر کرنا کرنا چاہے بگرنا کوئی قصر ہم نے چھوڑی نہیں ہے کہ ہم پہ اللہ کے عذاب کے دوڑے نمبر سے کہ دس لاکھ لوگوں کا سورن ہے پاکستان کی دنیا دس لاکھ لوگوں انڈیا کی ریپورٹ چھ لاکھ کی ہے پاکستان کی ریپورٹ دس لاکھ کی ہے دو جار سے دنیا واقف ہے تو بنا ہم نہ جانے کتنے ہیں تو ان کی لاش و پراد ہم جو شن منا رہے ہیں ان کے قسم بیج کے ہم دو کھا رہے ہیں پتہ بھی کیسے نظام چل رہے ہیں وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں باقی تو کوئی قصر ہم نے دبائی کی نہیں چھوڑی پھر ہم حلسان کے حال سے کل پر کوئی حملہ ہوا وہ ادھر سریع تر یہاں سے اگروں نے حملہ کیا بچے اگر نے ہم نے شہید کر دیئے ادھر سے شہید کر ہاتھوں نہیں یعنی ایسا افران تفریق کا معقول ہے اور نہ جانے کونسی ایسی حسیت داکھیں پیچھے کھڑی ہے کہ جو عوض میں لڑوا رہی ہے وہ سامنے نہیں آتا تو باقی اِن تک کی فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْقُرُ بِنُوِ اللَّهِ کہ مومن کی فراست سے در کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اب وہ اللہ کے نور کی جلس سے ہے وہ مومن کہاں سے ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ بڑا عجیب افران تفریقہ معقول ہے تو باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر اللہ کے نام سے آج بھی آپ دیکھیں یورپ کے اندر ہونے اللہ چاہتا ہے موزے دن جس نے چائنا میں انقلاب پا کیا پاکستان 1927 میں بنا چائنا عمر 145 میں وجود میں آیا دو سال کے بعد آج چائنا سوپر طاقت کر چکی وفد گئے یہ مولادات کی یہ اتنا بڑا مقام تو نے کیسے حاصل کر دیا جو وفد گیا تھا وہ ان کو کہتا ہے میرے صاحب نیجیے آؤ میں خانے میں گئے ٹیبر پرسی اور ایک کتاب پڑھی ہے ٹیبر پر کہتا ہے اس کتاب کی وجہ سے میں اس منگام پر آیا ہوں جب اس کتاب کو دیکھا تو وہ حضرت عمر بن سمتاب کی سیرن کی کتاب تھی کہ میں عمر بن سمتاب کی سیرن پر پڑھتا ہوں اور اس کو پلیمنٹ کرتا ہوں میں ترقی کرتا چلا گیا عمر تو ہمارے ہیں عمر تو ہمارے ہیں ان کے تو نہیں ہیں لیکن ہم نے کیا کیا اٹھا کے بیٹھائیں انہوں نے اٹھا کے لے گے وہ کامیاب ہوگے وہ ہم ناکام تر ہوتے چلے جائے تو کتنے علمی ہیں کتنے مسائل ہیں جب کہاں کس نے کرنا ہے آئندہ مسلوم ہم کیا دیکھا جائیں گے کبھی ہم نے سوچے اس بارے بارے مجھے آپ تو کیا ملا آپ کے سامن نہیں ہے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظروں کو بھی یہی جیرن ملیں ہم تو مطمئن نہیں گے اس نظام سے کیوں ہے آپ اسے مطمئن سسٹم دیچالوریٹر نظام چل رہا ہے کہ ہم اسے مطمئن نہیں ہیں لیکن آجیز کی اصلاح نہ کی گئی یہ تو آئندہ مدید دلار کی طرف جا جائے گا تو ہمارے نظروں کو جن کیا ملے گا وہ تو بیچاری دیری اور کافی اور مجھا میں کیا فر بن جاتی اور کل ہماری کمر پی آکے اللہ کے مارے گی یہ لوگ کہ تمہیں اللہ کی امانت ملی تم نے کیا کیا اور ہمیں تم نے کیا کیا تو اس کی فکر ہم نہیں کرنی یہ فرشتے نہیں آئیں نہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر اُترے گئے ہم ہی نے میند کر کے کوشش کر کے تو اس سارے عمور درست کرنا ہے وگر نہ نہ جانے آنے والے حالات کیا ہوں گے تو برکر اس سنے مبادہ کے اندر ہے پھر مصر اسلام کا واقعہ بڑی تحصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور مصر اسلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے اور مطلب پیراؤں کے اندر بیان ہوا ہے ایک وجہ اس کی بڑی یہ ہے کیونکہ کتاب بھنی اسرائی سے ہے مکہ میں ہوں عدینہ میں ہوں یہود و نصار سب بھنی اسرائی میں اور کیونکہ وہ سب مانتے ہیں کہ ہم مصر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اللہ نے بار بار مصر اسلام کا تذکرہ کر کے ان کے سامنے بات رکھی کہ تو دعویٰ اور بات کرتی ہے مصر اسلام کے پیر اندر ہونے کی مصر تو یہ تھے ان کے دعوت کا منحج یہ تھا ان کے دعوت کی ترتیب یہ تھی اور یہی چیز یہی منحج تو محمد لے کر آئے گئے تو کیوں نہیں وہ قبول کرتے ہیں اس چیز کو تو بار بار میں یہاں جہان نہیں کر آئے گئے اور مصر اسلام جو علماء نے وزید لکھا اصل میں مصر اسلام کے واقعے کے اندر ایک ایسا نظام زندگی چھپا ہوا ہے ایسا خسلوب چھپا ہوا ہے اگر اس تک پہنچا جائے تو بہت بڑی بات ہے مصر کے طور پر مصر اسلام کے طور پر ہمیں عامریت نظر آتی ہے ڈکٹیٹرشپ کہ جس کی مصر فیرون کا خود معاملہ ہے ہمیں دور مصری کے اندر سرمایہ داری کیپیٹلیزم کا ایک نظام نظر آتا ہے کہ جس کے مثال وہ باہورد ہے اسی طرح ہمیں اس دور میں پیٹ کے بجاری ملنا جو کیا جاتا ہے غلامہ اسلو ان کی مثال نظر آتی ہے کہ جس کے مثال بلہم باہورہ تھا اسی طرح پیر مرشد جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا یہ کردار ہمیں سامرے کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہ سارے معاشرے کے وہ علمیے ہیں ناصور ہیں جب سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اکیلے مصر علیہ السلام نے ان تمام نظاموں سے ٹک کر لی اکیلے اور اللہ نے پھر فرطہ یاد فرمایا تو میرے لئے آپ نے یہ پیغام یہی ہے کہ تم بھی مرشد ہو کہ ہم ایک ہیں ہم دس ہیں ہم سو ہیں توکل کرو اللہ کی ذات پر ایمان کی صورت میں اور حق کے نظام پر لے کر جتنی استطاع تک کچھ اشکر ہو باقی اللہ تعالیٰ تمہیں آگے لے کر جائے گا تو بہنکہ مصر علیہ السلام کے دور میں ہمیں سارے ان لگونے جو آج آج سامنے جتنا باطل ہے اس کا پر لی کوئی نگونہ اس دور پر دیتا ہے تو دیکھیں مصر علیہ السلام نے کیسے مقاملہ کیا مصر علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے کہ ید بیضہ اللہ نے گوجزہ دیا کیا مطلب؟ کہ اپنے ہاں کو روشد دے تو کیا مانا؟ کہ ایمان کے نور کو لے کر اب مصر علیہ السلام تو ید بیضہ لے کر چلتے تھے نا میں اور آپ اپنے نور کہ ایمان کے دور کو لے کر چاہے کہ اس قدر سے ہم لوگوں کو متحجے کریں اب ایمان حردل کا دور بھی ہو گیا مصر علیہ السلام کا ایک محضہ تھا بس دہا کہ جو ان سامنوں کو رسلیوں کو نگل گیا تھا تو آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے سامنوں کو رسلیاں موجود ہیں تو ہمیں از دہا بننا پڑے گا جو اس باطل کو بلدر کو کھاڑ کے نہ ختم کر تو یہ آج کے دور میں مسائلس کی موجود ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بھی لیکن کون کریں قرآن کھل لیں مرنے کی توفیق نہیں اتنے گہرائے میں کون اترے گا اترنا پڑے گا اس کے بغیر چہرہ بھی نہیں ہے ہم جو ورزی کرتے ہیں جتنے ورزی نازے لگا لیں جتنے ورزی اعتجاج کریں ہم اعتجاج کیا ہوں یہ اللہ معاف کرے پی ٹی آئی ہمیں کسی سیاسی میں تو سسم کے قائل انیو بتایا ہوں لیکن ہم غیر جانب دار ہو کر دیکھ کریں نہ ہو گیا پی ٹی آئی کہ جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کیا اللہ معاف فرمائے کہ عورتوں کو اپنگائیدہ اور بازارتہ نایا جاتا ہے مردوں کو جمع کر دیکھیں عورتوں کو نیم پوریاں کر کے اور فرشل ویڈیو ویڈیو آپ دیکھتے ہوگے کہ کس طریقے سے وہ مردوں کو مائل کرتے ہیں مائل کرتے ہیں اور بڑا جنبیں حفیر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عوام مادلے لکھیں کہاں لکھ لئے تمہارے لئے عوام عوام تو کسی اور چکر میں پڑے گئے تو فہاشی ہوئے یہ کہ ایزت تجالیت ہے تجال کے ساتھ عورتیں زیادہ ہوگی یہ قطبِ حادیث میں لکھنا ہے اس کی پیاروگاروں میں ماننے والوں میں عورتیں زیادہ ہوگی آپ عورت کو حالی کا اپنا اطلاع بنا لیتا ہے اور عورت کے دریجے پھر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں تو یہ تجالیت کے قصہ ہے تو اللہ تعالیٰ اٹھ سے ہماری حفاظت سرمائے ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت سرمائے بڑھائیں بڑھائیں کہ مصر اطلاع کا واقعہ بڑی تسلیل سے تک اس واقعوں میں اس قطب کے مسلمانوں کے لئے بس وقت موجود تھے کہ مصر بطلی طرح تھے اکیلے تھے کیسے کیسے حالات آئے انہوں نے بھی ہجرت کیا تھی نا کہ جب مصر نے بندہ مار دیا تو مدیر کی طرح جارہ بڑا ہجرت کی اے مصر مدیر کیا جاؤ پھر اللہ نے مصر اطلاع کے بعد میں لائیا تو پیغمبر بنا کر لائیا تمہیں بھی اللہ باپس لائے گا جیسے حفشہ سے جب حضور مدینہ پہنچے تو حفشہ والے سارے مدینہ آگے اور وہاں پر حسنان میں نیاستر قائم کرتے ہیں اور وہاں نے تو اس شب کا سانس کیا تو لیکن یہ ساری چیزیں تو اسی طرح تعلیمات اور اخلاق کے حالے سے اس صورت میں ذکر الہی خشیت ہدایت عملِ صالح تذکیہِ نفس تصویح اور اقابتِ صلاح کا حدود دیا گیا اور جبکہ جھوٹ سرکشی، اسراف، دین سے احراب اور ہر قسم کے نافرمانی سے بجنے کی بھی ترقیق کی گئی کیونکہ پھر اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل کرنی ہے تو پھر اللہ کے مان کے چلنا پڑے گا اللہ کے باہی بن جائیں اللہ کے نافرمان بن جائیں اللہ کی حکمات کو توٹتے رہیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ رحمتِ اقودویں کی اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشے پر سائے گا تو ایک خیال استو محال استو جنوب تو خلاصہ اور پیغام ان دو صورتوں کا ہمارے لئے یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اصلاح کی فکر کریں اور قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں اس سے روشنی حاصل کریں اور پھر اس فکر کو پہنچیں اور لوگوں کے قرآن کے ساتھ جوڑیں کہ آج ہر مضلے کا حل صرف اللہ کے قرآن میں ہیں قرآن کے سوا آپ جہاں بزرینیوں میں شرے جائیں اپنے مسائل حل کرنے کے لئے بگاڑ پیدا ہوگا حل کبھی نہیں آئے گا حل جب بھی آئے گا تو آپ کی کتاب سے آئے گا اللہ ہمیں یہ فکر مسئل فرمائے قرآن سیکھنے والا منائے پھر شہدہ دیکھیں کہ رمضان کے بعد ایسی اللہ تعفیق دی ایک صحیح ترکیم سے کہ اس فاہے قرآن کا حمام کریں گے یہاں تک نہیں کہ اس کو آگے بھی قائمہ کے مساجد میں بھی ان کی جائے کے مندر کریں گے ان کے پاؤں پڑھیں گے اور ان کی سامنے مندر سماجت کہہ رہے گی کہ خدارہ قرآن کو عوام کے سامنے دھوڑ کریں اب وقت آ چکا ہے اگر اب بھی قرآن نہ دھوڑ کریں اگر اب بھی قرآن کے سامنے تو پھر کہ کہ حالات کیا ہوں گے یہ فیراشدہوں کی قرآن مسجد ہے فیراشدہوں میں ترمی ویڈیو میں دیکھ کر آتا دو گروڑ میں آپ بس میں لڑے ایک پہلے جواب کرا دیتا ہے دوسرا باہر کھڑا ہے لڑائی چھڑڑے ہو رہے ہیں مساجد میں حشیب صورتحانم تو ان کو نہیں کوشش کر کے لیکن کوشش کرنی ہے ہمارے بس میں کیا ہم کیا کر سکتا ہے یہی ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے تو اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور آپ بھی اپنے طور پر بھی آن کے پیچھے جانا ہوتا ہے مساجد میں علاوہات سے ملا کریں اور اسے کہاں گروکش کیا کریں ہمترا قرآن سناو ہمیں قرآن کھوڑو باکہ ہمیں پتا چاہرے کہ آج ہمارے مسائل کا حل کیا ہے آج قرآن کم نہیں کھوڑو گے تو کل یہ لوگ ہمارے گریبان پکڑے گے اور ہمیں ڈسیٹے کے روڑیوں پر کہ خزانہ تمہارے پاس تھا تو خزانے کے سام پرے ہمیں تمہیں کچھ نہیں بتایا اگر یہ باتیں پہلے بتاتی ہوتی ہم تیاری کر لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ حالات پر پیش آتے اللہ ہمارے حال پر بہتن فرمائے واخر دوانات الحمدللہ رب العالمین رب العالمین